اسلام علیکم میں ہوں شیدہ اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹوانٹی ون نیوز اچھڑی خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباس جہاں گزشتہ روز بابا جی سرکار سید سیدن شاہ نقوی البخاری کا سلانہ عرص مبارک نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا عرص کے موقع پر حسب و روایت ماں فیل کوالیوں اور لنگرہ حسینی کا بڑے پیمانے پر احتمال کیا گیا سید سیدن شاہ سرکار کے عرص پر پاکستان بار سے عقیدت مند ڈالیاں چڑھاتے ہیں اس موقع پر محرم الحرام کے حوالے سے سجادہ نشین دربارِ آلیا گوڑا سیدہ سلام آباد سید احمد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقہ کار کی میدانِ کربلا میں شہادت قیامتہ کے انسانوں کو حق پر ڈٹ جانے کی ترگیب دیتا ہے علماء اور زاکرین کو چاہیے کہ آشورہ محرم کے موقع پر پنجھتن پاک کی حیاتِ طیبہ اور ان کے فضائل بیان کر کے مومنین کے امان کے عبیاری کرے عرص کے انتظامات اور اس دوران ہونے والی تقریبات کے حوالے سے ہمارے نمائندے سید مزرعباس نقوی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا مان رحیم انما یرید اللہ لیزبان کم رجسہ علی الویت یطاہرکم تطہیرہ ان اللہ و ملائکہ تاویے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد بندہ نچیز باپ بیر سید احمد علی شاہ بخاری بڑا سیدہ جس طرح تسا سارے ہیں قرآن کی پتہ وا جتنے بھی آزرینوں ناظرینوں اس سارا باوے سرکار ساری جدہ امجد حضرت بابا پیر سکی سید سیدن علی شاہ بخاری کلندر سرکارنا ارسو مبارکنی تقریبات سیاں تین دنے سرکارنا ارسونا پہلے دن تین تاریخنو سرکارنا غسلونا دربارنا اور غسل دوباد دوار لنگر دوسرے دن چار تاریخ جولائی نی سرکار نی چراغی پیش کی تھی گسنی پھل پتیاں اور چادرہ پیش کی تھی گسنیاں پھر دعا اور لنگر سرکارنا ارسونا آخری دن جس رکل گزریا سرکارنا پائن تاریخ پائن جولائی کی پرسونا جس نے وچے ڈالیاں سرکارنیاں بے شمار ڈالیاں آنیاں کم ویش سترسی گران را سرکارنا مرید پاہر سارا تقریبا مرید اور پورے پاکستان جمہوری دین اور بارتوی لوگ سپیشل سرکارنیاں اور سرستہ ایسنے ڈالیاں پیش ہونیاں چادرہ پیش ہونیاں تمال ہونی نوبت بجنی سرکارنیاں اس تو بعد نادخانی نا پروگرام ہونا منقبت اور قصیدے پڑے جانے اس تو بعد اگلا پروگرام ہونا کوالی نا کوالی نی محفل سما پیش ہونی اس تو بعد مغرب دوباد مغربین دوباد نماد دوباد فوراں ختم ہونا ختم دوباد سرکارنا لنگر آنا لنگر دوباد لنگر حسینی و وسیع و عریض پیمانے پر لنگر آنا اس دوباد سرکارنا پھر رات نوی تھا محفل آنی شیرخانی نی اٹھواری بیہر اور رات ساری جاری رہنے صبح آزام تک تقریباً پھر آزام نی آخری اختتامی سرکار نے دربار پر دعا ہونی اس دوباد نماز نماز دوباد اختتام ان جیسا کہ سرکار نے غم ایام شروع انہی لے میرا پیغام تمام جتنے بھی تک نہ لے سنو نہ لے اور بالخصوص بانیان جڑے مجالس کرانے اور جڑے علماء اور ذاکرین جتنے بھی سارے چاہے کوئی مولوی یا کم از کم اقوبر بیچارہ اور معبد نہ پیغام دے اور آپ اسی تھرکہ بازی نے کوئی پیغام نہ دے کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام سرکار نہ جڑا مشن ہوسپشن کی جاری رکھو تاکہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اسا سارے پر راضی ہوان اور کوشش کرو کہ نفرت کی ختم کرو کوئی شار انگیز گستگو نہ کرو کوئی شار انگیز اشتیار نہ لاؤ اور جتنے بھی تقریر کرو کوشش کرو جتنے خطابات کرو کہ اہل علیہ السلام اور ورہلی بیعت نے تو ساکھ کی ضرورت انتشاری گال کرنے نہیں اور کوشش کرو محبت بیچارہ اور اخوت نہ درس دے میری درخون ایک پیغامہ اور تمام تکنے علیہ اور سننے علیہ کوشش کرو بندہ اینا چیز نیس گالہ پر عمل کرو والسلام اسلام علیکم یا علی مدد